امام بہاری و مسلم ناسبی تھے اگر نہیں تو انہوں نے ناسبی راویوں سے احادیث کیوں لی ہیں مثلا مروان بن حکم سے اس کا تسلی بخش جواب دے تسلی تو اللہ ہی کسی کی کروا سکتا ہے میں تو صرف جواب دے سکتا ہوں کہ امام بہاری و امام مسلم کوئی ناسبی نہیں تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں نے واقعہ کربلا والا پنفلٹ آپ لوگوں کو دکھایا ہے اس میں اکثر دیسے تو بہاری مسلم سے جنگ جمل صفین نیروان کے اوپر مولا علی علیہ السلام کی اکانیت کے اوپر اور اہل بیعت کی شان میں تو وہ کہاں سے ناسبی ہوں گے پھر ان اماموں نے مولا علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث میں سیدنا علی اور فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے 3748 3748 نمبر حدیث میں امام حسین علیہ السلام لکھا ہے امام بہاری نے 6318 میں فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور سیدنا حسین علیہ السلام کے چپٹر میں امام بہاری حدیث لے کے ہیں کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی محبت کو اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کرو یہ امام بہاری حدیث لے کے ہیں بہاری اور مسلم حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی لے کے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں حضرت علی کی شان میں اس سے بڑی کوئی حدیث روح ارز پہ نہیں ہے کیونکہ آپ ذرا نسبت دیکھیں حارون علیہ السلام پیغمبر تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور حارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے میں ایک ساتھی دے کے میرے بازو مضبوط ہوں موسیٰ علیہ السلام کے سب سے قریبی ساتھی کون تھا؟ حارون علیہ السلام اور نبی علیہ السلام اپنا سب سے قریبی ساتھی کس کو کہہ رہے ہیں مولا علی کو یہ تھوڑی حدیث تھی اس پہ تو سنیوں کے آت پاؤں کاپنے چاہیے تھے یہ حدیث نکل کرتے ہوئے کہ کہیں حضرت ابو بکر نہ پیچھے چلے جائیں لیکن حضرت امام بخاری اور امام مسلم نے یہ نہیں سوچا کہ ابو بکر عمر پیچھے چلے جائیں گے اس حدیث کی وجہ سے حضرت علی کے چپٹر میں پہلی حدیث ہی یہی لے کے آئے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی حارون کی موسیٰ کے ساتھ میرے ساتھ علی کی وہی نسبت ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کوئی یہ نہ ہو کہ ان کے لئے نبوت کلیم کر دے اگر امام بخاری اور امام مسلم ناصبی ہوتے تو یہ روایتیں لے کے آتے علیہ السلام لکھتے غدیر خوم کی عدیث امام مسلم چار ترک لے کے آئے ہیں سکس چھے ہزار دو سو پچیس سے لے کے سکس ڈبل ٹو فائف سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک غدیر خوم پہ میرا پورا کلپ موجود ہے اور یہ واقعہ کربرا والے رسائچ پر میں نے کئی چیزیں لکھی ہیں اس نوالے سے ناصبی ہوتے تو یہ روایتیں باقی ناصبیوں سے تو کیا شیعہ راویوں سے بھی امام بخاری امام مسلم نے حدیثیں لی ہیں ایک سو سے زیادہ راوی بخاری کے شیعہ ہیں سکہ راوی ہیں صدوق راوی ہیں سچے ہیں ان سے لی ہیں ناصبیوں سے بھی جو روایتیں لی ہیں تو ان کی سچائی کی وجہ سے لی ہیں یہ ان کا ایک عیب ہے مروان من اکم سے بھی جتنی روایتیں لی ہیں وہ مطابعت میں ہی لی ہیں یعنی ایک absolutely کسی اور راوی سے لی ہے اس کی اتباہ کے اندر لے لی ہے ورنہ اگر ناصبیت والا فتوہ لگایا جائے تو صرف مروان تک تو نہیں جاتا یہ فتوہ تو ان لوگوں تا بھی جاتا ہے جن کے دورے حکومت میں مولا علیہ السلام کے اوپر ممروں سے لانت کی گئی تو پھر ناصبیت کا فتوہ تو ان پر بھی لگ جائے گا حدیثیں تو ان سے بھی نکل کی گئی ہیں تو روایت حدیث کا اصول یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے وہ بیان کرنے والا کوئی بھی ہو تو کوئی ایسی روایت بتائیں کہ جس میں امام مہاری امام مسلم نے نعوذ باللہ کوئی خیانت کی ہو کوئی لے کے آئے سامنے پھر ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے